بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام آج کا واقعہ فیران کے محل کا ہے جب فیران کا محل اس کی خواہشات کے مطابق تیار کیا گیا تو اس میں خفیان راستوں کا انتظام کیا گیا جہاں آج تک کوئی انسان نہ جا سکا محل کے اندر کے مناظر کیا تھے اور فیران نے یہ محل کیوں تعمیر کروایا تھا یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے ناظرین اکرام کہتے ہیں کہ فیران نے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ میرے لیے آسمان کے راستوں تک ایک اونچہ محل بناو میں اس پہ چڑھ کر دیکھوں گا شاید میں آسمان پہ جانے والے راستوں تک پہنچ جاؤں اور وہاں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانک کر دیکھوں میرے گمان کے مطابق میرے علاوہ کسی اور خدا کے وجود کا دعویٰ کرنے میں موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں یہ بات بھی فیران نے اپنے قوم کو فریب دینے کے لیے کہی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ برحق معبود صرف اللہ ہے اور فیران اپنے آپ کو فریب کاری کے لیے معبود ٹھہرا رہا ہے جب حوان کو یہ حکم ملا تو اس نے ایٹھے بنانے اور چونہ پکانے کا کام بہری طور پر شروع کر دیا اور محل بنانے کے لیے ہر چیز کا انتظام کیا جانے لگا ساری دنیا کے کاریگروں کو اکھٹا کیا جانے لگا کہتے ہیں کہ مزدوروں کے علاوہ صرف کاریگروں کی تعداد ہی پچاس ہزار سے زائد تھی سات سال میں یہ محل تیار کیا گیا اور اس کی جو بلندی تھی اس کی مثال دنیا کے پیدا ہونے سے لے کر آج تک نہیں ملتے یہ محل فیران کی خواہشات کے مطابق تیار کیا گیا تھا لیکن ناظرین کرام یاد رہے کہ یہی محل پھر فیران اور اس کی قوم کی تباہی کا ذریعہ بھی منتا ہے اور اللہ تبارک پہ تعالی نے اپنی قدرت سے اسی محل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا اور پھر اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام بلند کیا تو فیران کا زوال شروع ہوا دوستوں آج کی ویڈیو میں آپ کو فیران کے محل کے کچھ قفیہ راستوں کے بارے میں آگاہ کریں گے یہ تمام تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل الفاظ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہیں دوستو روایات میں آتا ہے کہ جب فیران کا محل تیار ہوا اور اس کو اس کی خواہشات کے مطابق تیار کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ شک گزرا اور آپ علیہ السلام کو اس بات کا دلی صدبہ پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی کہا اس خیال کو ترک کر دو اور اس کے بارے میں مت سوچو کیونکہ میں اس محل کو ایک لمحے میں ہی برباد کر دوں گا روایات میں آتا ہے کہ جب محل تیار ہوا تو فیران اور اس کے خاص لوگ محل کی چھت پہ چڑے اور انہوں نے آسمان کی جانب تیر برسائے جب یہ تیر واپس آئے تو وہ خون سے آلودہ تھے تو فیران اور اس کے حواری کہنے لگے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو قتل کر دیا نعوذ باللہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو انہوں نے اپنا پیر مار کر اس محل کے تین ٹکڑے کر دیا ان میں سے ایک ٹکڑا سمندر میں گرا ایک ٹکڑا ہندوستان میں اور ایک ٹکڑا مغرب میں جا گرا ایک روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ان میں سے ایک ٹکڑا فیران کے قوم پر بھی گرا تھا جس سے فیران کے قوم کے دس لاکھ افراد علاق ہوئے اور یہ بھی مشہور ہے کہ جن لوگوں نے یہ محل تیار کیا تھا وہ لوگ بھی ڈوب کر یا جل کر یا کسی دوسری آفت کا شکار ہو کے مر گئے یوں اللہ تبارک و تعالی نے فیران کے اس محل کو طلوعِ آفتاب اور غروبِ آفتاب کے درمیانی وقت میں تباہ کر ڈالا جب فیران نے یہ مناظر دیکھے تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنگ شروع کر دی اور اللہ نے اس کو مختلف موجزوں سے آجمایا ان موجزوں میں یدِ بیضہ توفان چڑی دل خون صورتوں کا بدل جانا اور دنیا کا بڑھ جانا شامل تھا کہتے ہیں کہ فیران نے خدای کا دعویٰ کرنے سے پہلے یہ محل تیار کروایا تھا اور اس نے مرکزی دروازے پر بسم اللہ یا رحمانِ رحیم لکھوا رکھا تھا اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ کی طرف بلایا اور اس کی دعوت دی تو اس نے انکار کیا اور سرکشی اختیار کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں فیران کو بار ہاں آپ کی طرف بلاتا ہوں لیکن مجھے اس میں کوئی بھلائی نظر نہ آتی اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ تم اسے ہلاک کر دینا چاہتے ہو اور فرمایا کہ تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو اور میں اس نام کو دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پہ لکفا رکھا ہے یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نام کی بڑی برکات ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے نام کی بہت عظمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے نام کی لاج ضرور رکھتا ہے اب خود ہی سوچ لیں کہ اگر یہی اللہ کا نام ہمارے گھروں کے دروازے پر موجود ہو تو کسی حرام چیز کی کیا مجال کہ وہ ہمارے گھر میں گزے اور اسی طرح اگر یہ نام ہمارے دل کے دروازے پہ ہو تو ہمارے دل میں کوئی حرام خیال داخل تک نہ ہو سکے گا دوستو کہتے ہیں کہ فیرون کی محل کا جو ٹکڑا ہندوستان میں گرا یہ وہ ٹکڑا تھا جو خفیہ طور پہ تعمیر کیا گیا سوشل میریہ پر کچھ ایسی خبریں سامنے آئیں کہ وہ ٹکڑا جو ہندوستان میں گرا تھا اس کو تلاش کر لیا گیا ہے اور اس میں وہ خفیہ راستے بھی تلاش کیے جا رہی ہیں جو فیرون نے اپنے آپ کو چھپانے یا پھر اپنے بھاگنے کے لیے بنوا رکھے تھے دوستو اس بات میں کتنی سجائی ہے شمارے میں صحیح طور پر تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ٹکڑا جو ہندوستان میں گرا تھا یہ کہاں موجود ہے کیونکہ ابھی تک صحیح سنت کے ساتھ کوئی بھی روایت سامنے نہ آئی جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ یہ ٹکڑا کب دریافت ہوا اور کہاں موجود ہے دوستو اس کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہو تو ہمارے ساتھ کمیٹ میں ضرور شیع کیجئے اور اپنے قیمتی رائے سے ہمیں بھی ضرور آگاہ کیجئے کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے دوستو یاد رہے کہ اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت بہت عظیم ہیں اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ سب اللہ کی طاقت کے سامنے ہیچ ہیں یاد رہے کہ فیران کا زوال تو اسی وقت شروع ہو چکا تھا جب فیران نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگائی اس نے مصر کو گھیر کر تمام قیمتی چیزوں کو جلا ڈالا بنی اسرائیل کو کچھ ضرر نہ پہنچایا اور اس کو بہت وحشت ہوئی کاہینوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک اور زوال سلطنت کا باعث ہوگا یہ سن کر فیران نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جلڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے دائیاں تفتیش کے لیے مقرر ہوئی بارہ ہزار یا ایک روایت کے مطابق سترہ ہزار لڑکے قتل کر دیا گئے اور نوے ہزار حمل گرا دیا گئے اور مشیطی راہی سے اس قوم کے بوڑھے جلد مرنے لگے قوم قبد کے روسہ نے گھبرا کر فیران سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرم بازاری ہے اس پر ان کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں تو ہمیں خدمتگار کہاں سے میں اثر آئیں گے فیران نے حکم دیا کہ ایک سال بچے قتل کیے جائیں اور ایک سال چھوڑے جائیں تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت حارون علیہ السلام بیدا ہوئے اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ نے فیران کے خوف سے ان کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نین میں ڈالا دریائے سے نکل کر ایک نہر فیران کی محل کے نیچے بہتی تھی یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے نہر میں گیا اتفاق سے فیران اور اس کی بیوی آسیا دونوں محل میں بیٹھے نہر کا نظارہ کر رہے تھے جب ان دونوں نے اس صندوق کو دیکھا تو خدام کو حکم دیا کہ اس صندوق کو نکال کر محل میں لائے جب صندوق کھولا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا جس کے چہرے پر اس نے جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیات سمک رہی تھی فیران اور آسیا دونوں اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پہ قربان ہوئے آسیا نے فیران سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی تھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو شاید یہ ہمیں نفع دے یہ ہم اسے بیٹا بنا لیں اور وہ بے خبر تھے دوستوں پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیسے بچایا اور فیران کو کیسے حلا کیا یہ ہم آپ کو پھر کسی ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا